موسیقی اردو میں لایانی ڈراما تعارف لایانی ڈرامے کی روایت نے اردو ڈرامے کو بھی خاصا متاثر کیا ہے جس کی وجہ سے یہاں بھی قابل قدر تجربے کیے گئے ہیں جن کا متعلیہ اردو ڈرامے کے ارتقائی سفر سے قاری کو روشناش کراتا ہے مقصد اس سبق کا مقصد اردو طلبہ کو ڈرامے کے میدان میں ان تجربوں سے تفصیلاً متعارف کرانا ہے جو انیس سو پچاس اسوی کے بعد ایبسرڈ تھیٹر کے تحت یہاں کیے گئے اسی کے ساتھ ہی ان بڑے ڈراموں کا تجزیاتی متعلق کرنا بھی ہے تاکہ قاری یا طالب علم کو اردو زبان میں ہوئے ان تجربوں سے کما حق ہو شناسائی حاصل ہو اور وہ اس قابل ہو جائے کہ اس طرح کے ڈراموں کی صحیح تفہیم و تحسین کر سکے آغاز ایبسرڈ تھیٹر یعنی اردو میں جس کو لا یعنی ڈراما کہا جاتا ہے نے دوسری زبانوں کی طرح اردو ڈرامے کو بھی متاثر کیا ہے اور یہاں بھی کچھ تجربے سامنے آئے ہیں لا یعنی ڈرامے کا سب سے بڑا مقبل لغ چونکہ سیمیول بیکٹ ہے اس لیے کچھ لوگ ایبسرڈ تھیٹر کی استلاح کی جگہ بیکٹ تھیٹر یا بیکٹ ڈراما کی استلاح بھی استعمال کرتے ہیں بہرحال ایبسرڈ تھیٹر کہا جائے یا بیکٹ ڈراما بات ایک ہی ہے چنانچہ ہمارے ملک میں دوسری زبانوں کی طرح اردو ڈراما بھی بیکٹ کے نام سے یوں تو انیس سو ساٹھ عیسوی سے پہلے ہی واقف ہو چکے تھے لیکن اس کے واضح احسرات انیس سو ساٹھ عیسوی کے بعد ملنا شروع ہوتے ہیں زندگی کی بے معنویت کے احساس نے جہاں اردو شائری اور اردو افسانے کو متاثر کر کے نئے تجربات کے لئے راستہ ہموار کیا اسی طرح اس نے اردو ڈرامے کو بھی متاثر کیا اور موضوعی اور معروضی دونوں اعتبار سے نہ صرف نئی جہاد کی نشان دہی کی بلکہ نئی امکانات بھی روشن کیے بیکٹ سے متاثر ہونے کے بعد ہمارے یہاں جن فنکاروں نے ڈرامے تخلیق کیے انہیں دو گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے پہلے گروہ کا تعلق ان ڈراما نگاروں سے ہے جنہوں نے حیت کے اعتبار سے تو اپنے ڈراموں کو کلاسی کی ہی رہنے دیا لیکن موضوعی اعتبار سے ایسے مسائل کو بھارنے کی کوشش کی جو زندگی کی بے معنویت کے تصور سے علاقہ رکھتے تھے دوسرے گروہ نے حیتی اور موضوعاتی دونوں سطحوں پر بکٹ کا تطبو کرتے ہوئے ایسے ڈرامے تخلیق کیے جن کو ہم لایانی ڈرامے کے زمرے میں رکھ سکتے ہیں پہلے گروہ کے ڈراما نگاروں کو چونکہ خالصتاً لایانی قرار نہیں دیا جا سکتا اس لیے یہاں ان سے بحث کرنا بے سودھ ہے البتہ دوسرے گروہ کے ڈراما نگار چونکہ کلیتاً لایانی ڈرامے کے ہی زیرے اثر ڈرامے لکھ رہے تھے اس لیے یہاں انہی میں سے کچھ کا تفصیلاً جائزہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے اردو کے وہ ڈراما نگار جنہوں نے موضوعاتی اور حیتی دونوں سطحوں پر لایانی ڈرامے کی پیروی کی ہے ان میں کمار پاشی، شمیم حنفی، انور عظیم اور زاہدہ زیدی خاص طور پر قابل ذکر ہیں یہاں انہی کے کچھ ڈراموں کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جملوں کی بنیاد کمار پاشی نے جہاں جدید اردو شائری کو نئے جہاد سے آشنا کرانے کی کوشش کی ہے وہاں انہوں نے اردو ڈرامے میں بھی نئے تجربے کیے ہیں یا نئے عالمی تجربوں سے اسے متعارف کرانے کی کوشش کی ہے ان کے یک بابی ڈراموں کا مجموعہ جملوں کی بنیاد پہلی بار 1974 ایسوی میں دہلی سے شائع ہوا اس میں حسب زیل ڈرامے شامل ہیں جملوں کی بنیاد انہی دراموں میں ایک اور ڈرامے کا اضافہ کر کے جس کا عنوان ڈراما شروع ہوتا ہے کمار پاشی نے آٹھ یک بابی ڈراموں کا نیا مجموعہ ادھرے کے قیدی کے عنوان سے اکتوبر 1989 میں شائع کر آیا اسی مجموعے کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے زہدہ زہدی اس مجموعے کی ابتدا میں شامل اپنے مضمون میں لکھتی ہیں کہ باقی ڈراموں کے مقابلے میں جملوں کی بنیاد کا کینوز زیادہ بڑا ہے اور اس ڈرامے میں کمار پاشی نے کچھ سوال اٹھانے کی کوشش کی ہے لیکن اس کوشش میں وہ بڑی حد تک ناکام رہے ہیں تقنیق اور موضوع کے اعتبار سے اس ڈرامے پر ایبسرڈ ڈرامے کا اثر نمائیہ ہے اور اس میں کہیں کہیں بیکٹ اور آئنسکو کے ڈراموں کی باشگست سنائی دیتی ہے انسانی زندگی کی بے معنویت کے سائے یوں تو کمار پاشی کے سبھی ڈراموں پر منڈلاتے دکھائی دیتے ہیں لیکن لایانی ڈرامے کی حدود کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس مجموعے کو جو ڈرامے خاص طور پر قابل ذکر ہیں وہ جملوں کی بنیاد اندھیرے کی قیدی ایٹیکیٹ اور بو ہیں موضوعی اور معروضی اعتبار سے ان سبھی ڈراموں میں کمار پاشی لایانی ڈرامے کی روایت سے متاثر نظر آتے ہیں جملوں کی بنیاد کا پلوٹ بزاتے خود زندگی کی بے معنویت اور لا مقصدیت کے اس تصور کو ابھارنے کی کوشش کرتا ہے جو انسانی شعور کے بے پناہ ارتقاء کی وجہ سے ہمارے دور کی ایک بڑی سچائی بن گیا ہے انسانی وجود کے ادم تحفظ اور زاحت کی نفیق رجحان نے انسان کو لا مقصدیت کے جس احساس سے آشنا کیا ہے اس نے اسے ان تمام رشتوں سے انحراف کرنے پر مجبور کیا ہے جو آج تک اس کے وجود کو معنویت کے فریب میں مبتلا کرتے رہے ہیں اسی کربناک احساس کی شدت کی وجہ سے اس ڈرامے میں ہمیں سبھی کردار نہ صرف ذات کی نفیقے اندوہناک کرب میں مبتلا نظر آتے ہیں بلکہ انہیں زندگی اور کائنات کے سبھی مذاہب محض ایک فریم ایک دھوکہ نظر آتے ہیں اسی لئے یہاں گلاب سمید پرنیما اور دوسرے نوجوان ہر شئے کے وجود کو مشکوک قرار دیتے ہیں ان کے متعدد جملوں میں ہیڈگر سارتر جاسپرز اور کیموں کے نظریات کی گونج سنائے دیتی ہے چند مقالمیں یہاں ملاحظہ کیجئے گلاب سرگوشی میں تو کیا انقلاب ضروری ہے سمیر صرف گھر میں گلاب کس کے گھر میں سمیر اپنے اپنے گلاب اس لئے تو میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا سمیر لیکن تمہارے نام کی تختی گلاب کوئی بھی اتار کر اپنے گلے میں لٹکا سکتا ہے سمیر اور تمہاری پہچان گلاب غصے میں پہچان نہیں احمق شناخت کہیں صحیح الفاظ استعمال کرنا صحیح گلاب پرنیمہ ایک بات یاد رکھو جملہ ہمیشہ صحیح بولا کرو سمجھیں سمیر صحیح کون ہے پرنیمہ شاید ہم سب غلط ہیں بکٹ کے ڈرامے گودو کا انتظار کی طرح یہاں بھی سمیر اور گلاب کسی کا انتظار کر رہے ہیں کوئی ایسا وجود جس کے آنے کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے لیکن وہ جانتے ہیں کہ وہ نہیں آئے گا اس کے باوجود انتظار کرتے ہیں کیونکہ وہ انتظار کرنے کے لئے مجبور ہیں زندگی کی بے مانویت کا علمیہ یہی سے شروع ہوتا ہے جب انسان یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں کچھ نہ کچھ کرتے رہنے کے لئے خود کو مجبور پاتا ہے انسانی زندگی کی بے مقصدیت کے اسی تصور کو اجاگر کرنا یہاں کمار پاشی کا بنیادی مقصد ہے لایانی ڈراما اپنے مسائل کو بھارنے کے لئے نہ تو کسی منطقی حیت کو اختیار کرتا ہے اور نہ مسائل کو کسی منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اسی لئے اس میں فوک پلے حقیقت پسند ڈراما ایپک تھیئیٹر منظوم ڈراما کے علاوہ افسانہ داستان لیریکل پوئیٹری بحث و مباحثہ اور تنقید و تبصرہ وغیرہ کے اسالی بواناثر بیق وقت موجود نظر آتے ہیں جملوں کی بنیاد کا پلوٹ بھی کلاسکی اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے ہمیں کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچاتا غور سے اگر دیکھا جائے تو اس میں پلوٹ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ چند مختلف مظاہر سے متعلق اپنے اپنے نفسیاتی رد عمل کو پیش کرتے ہیں کمار پاشی اس میں نہ تو واقعاتی ارتقاء کو ممکن بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ تاثراتی ارتقاء کی طرف واقعات کو بڑھاتے ہیں پورے منظر پر ابحام کی ایک طبیز چادر پھیلی ہوئی محسوس ہوتی ہے اسی لیے ناظر اس ڈرامے کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو بہت سے سوالوں میں گھرا ہوا پاتا ہے اس طرح جملوں کی بنیاد کے پلوٹ میں علمیہ اور تربیہ اناثر گھلے ملے نظر آتے ہیں تاہم اس بات سے انکار نہیں کہ یہاں تربیہ اناثر ہمیں محضوز کرنے کے بجائے انسانی زندگی کے علمیاتی احساس کو شدید کرنے کا کام کرتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لایانی ٹراما نگار تربیہ ہی کی کوک سے شدید علمیاتی احساس کو بھی اُبھارنے کی کوشش کرتا ہے جملوں کی بنیاد کے اختتام پر کمار پاشی بھی ہمیں ایسا ہی کرتے دکھائی دیتے ہیں اس ٹرامے کے آخرے حصے کے مقال میں بظاہر تو تربیہ اناثر کے حامل نظر آتے ہیں لیکن تھوڑا سا غور کرنے پر ان کی تہم موجود علمیاتی احساس کی خنکی ہمارے ذہن و دل پر تشنج کی قیفیت تاریخ یہ بغیر نہیں رہتی یہی حال کردار نگاری کا بھی ہے پورا ڈراما پڑھ یا دیکھ لینے کے بعد ہم اس ڈرامے کے کسی کردار سے متعارف نہیں ہوتے ابحام کا ایک تبیز پردہ سارے کرداروں کی شخصیات پر پڑا رہتا ہے البتہ اتنا ضرور پتا چلتا ہے کہ اس ڈرامے کے سبھی کردار کسی عذیتناک نفسیاتی حالت سے دو چار ہیں اور لایانی ڈرامے کے تقاضوں کو ملہوز رکھتے ہوئے کمار پاشی اپنے کرداروں کی نفسیاتی حالتوں کو ہی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کردار اپنی شناخت ہو چکے ہیں انہیں پہچانا نہیں جا سکتا ان کی شخصیات کے بارے انسان کے معروضی یا خارجی وجود کو کوئی اہمیت نہیں دیتا اس لیے وہ اپنے کرداروں کی معروضی شخصیت سے متعلق معلومات فراہم کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتا وہ نہ تو کوئی حسب نصب رکھتے ہیں نہ قومیت مذہب رنگ اور نسل وغیرہ وہ صرف انسان ہیں ایسے انسان جو ایک لازوال کرب کا شکار ہیں کرداروں کے مابین ہونے والی گفتگو سے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ جیسے یہ کردار اپنی مرضی و منشا سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں بلکہ جیسے وہ بولنے کے لیے مجبور ہوں جیسے انہیں بولتے رہنے کی سزا دی گئی ہو اسی لیے ان کی گفتگو شعوری عمل کے بجائے ایک غیر شعوری یا سرریلی عمل بن کر رہ جاتی ہے ان کی گفتگو سرریلی خودکار تحریروں کی طرح ہی خودکار گفتگو سے لگتی ہے جسے ہم محض بک بک قرار دے سکتے ہیں لا یعنی ڈراما ایک ایسے کردار کی کہانی ہے جو اپنا ماضی ڈیزون کر چکا ہے جملوں کی بنیاد میں بھی سبھی کردار ہمیں اپنی ہر اس چیز کو ڈیزون کرتے دکھائے دیتے ہیں جس کا تعلق ان کے ماضی سے ہے نئی بصیرت نے انہیں انسانی زندگی اور کائنات سے متعلق جو شعور عطا کیا ہے اس کا تقاضہ یہی ہے یہ سبھی کردار سیاست قانون مذہب سماج اخلاق اور بے شمار دوسری پناہ گاہوں کی دیواریں توڑ کر زندگی کی ناماقولیت کا مقابلہ کرتے دکھائی دیتے ہیں ایپسٹ تھیئٹر انسان کو اپنی ناماقولیت اور بے معنویت کے قرب کو ہستے ہستے معلوم ہے کہ ہمارا وجود بیمانہ ہے تو چلانے چیخنے سے کیا فائدہ کیوں نہ اس کڑوی حقیقت کو خندہ پیشانی سے قبول کر لیا جائے اس لئے اس ڈرامے کے کردار عذیت کا جب بھی ماتم کرتے ہیں تو یوں جیسے نارائی انقلاب بلند کر رہے ہوں کچھ مقال میں ملاحظہ کیجئے پرنمہ تم لوگوں نے کچھ سنا سمیر اور گلاب دونوں مل کر کیا پرنمہ انقلاب سچ مچ آ گیا ہے سمیر کب گلاب کہاں پرنمہ شہر کی سب دیواروں پر اشتہار لگے ہیں میں ابھی ابھی پڑھ کر آ رہی ہوں گلاب تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہر کی ساری لیواروں سے پوشیدہ بیماریوں کے سارے اشتہار اتار دیے گئے ہیں کہہ کہاں ڈرامے کے عمل کی ترتیب کے لیے یہاں جو پسمنظر کے طور پر پیش کیا گیا ہے اس سے مصنف کی اخترائی صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے پسمنظر کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ سات کھڑکیوں والے کمرے سے کیا براد ہے جس کی کھڑکیوں سے سبھی کردار کود کر اندر داخل ہوتے ہیں ہو سکتا ہے یہ سات کھڑکیاں سات آسمانوں کے اور متذکرہ کمرہ اس دنیا کے علامیے ہوں اور کرداروں کو کھڑکیوں سے کودتے ہوئے دکھا کر اس حقیقت کو بھارنے کی کوشش کی گئی ہو کہ اس زمین پر انسان کا وجود محض ایک حادثہ ہے کسی تیشدہ منصوبے کا نتیجہ نہیں اور اس طرح مسننف ان تمام تصورات پر کاری ضرب لگانے کی کوشش کر رہا ہو جو مذاہب اور دوسرے فلسویان دبستان پیش کرتے چلے آئے ہیں ایک اور سوال جو بھرتا ہے وہ یہ ہے کہ ساتھوی کھڑکی سے جس نے آنا ہے اور جس کے آنے کا سمیر اور گلاب انتظار کر رہے ہیں وہ کون ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو ایک بات تیہ ہے کہ وہ کبھی نہیں آئے گا یہاں بھی کمار پاشی بکٹ کی طرح ان سورے تصورات کی نفی کرتے ہیں جو کسی نجات دہندہ کے آنے کے فریب میں انسانوں کو مبتلا کیے ہوئے ہے وہ نہ کبھی آئے گا اور نہ انسانوں کو اس فریب یا کرب سے نجات ملے گی گودو کے انتظار کی طرح یہاں بھی نیت کا علامیہ ہے زبان و بیان کے اعتبار سے بھی یہ ڈراما لایانی ڈرامے کی روایت کا تطبو کرتا ہے مقالمیں نہ صرف پیش پا افتادہ اور عام بول چال کے مطابق ہیں بلکہ وہ بازاری پن کی سطح تک بھی اتھر آتے ہیں ان سے گھنسی آنے لگتی مصبت اقدار کی نفی کرنے کے ساتھ لایانی ڈراما نگاروں کے یہاں یہ یقین بھی عام ہوتا جا رہا ہے کہ زبان بھی اپنے معنی ہو چکی ہے بیان بے معنی ہے کہ اس سے ترسیل کا کوئی مرحلہ تی نہیں ہو سکتا انسان ایک ایسے جزیرے کی طرح ہے جس کے کائنات سے سارے رشتے کٹ چکے ہیں اور اسے کسی تہرتے ہوئے جزیرے کی طرح اس کائنات کی عسطوں میں تنہا اور اجار زندگی گزارنا ہے حیط کے اعتبار سے بھی جملوں کی بنیاد لایانی ڈرامے کے زمرے میں ہی آتا ہے مثلا مقالموں کی بیچ میں وقفہ اور لکیروں کا استعمال بکٹ کے متعدد دراموں کی یاد تازہ کرتا ہے یہ وقفے اور لکیریں اس نفسیاتی تشنج کو بھارنے کیلئے استعمال کی جاتی ہیں جو بے معنیویت کے احساس کی وجہ سے انسان کے وجود پر اپنی کرفت مضبوط کرتا جا رہا ہے یا یہ اس تاتل کا مظاہرہ کرتی ہیں جو عمل کی افادیت پر سے یقین اٹھ جانے کی وجہ سے اس کے موضوعی اور معروضی وجود پر بھی جمعوط تاریخ کیے ہوئے ہے اس تجزیعے کے بعد یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ کمار پاشی ڈرامے کی لایانی روایت سے کما حق واقف ہیں اور انہیں اسے برتنے کا فن آتا ہے جملوں کی بنیاد کے علاوہ اس مجموعے کے دوسرے تین ڈراموں یعنی انہیں انہیں کے قیدی ایٹیکیٹ اور بو میں بھی لایانی ڈرامے کی جھلکیاں موجود ہیں انہیں کے قیدی کمار پاشی کا دوسرا اہم ڈراما ہے جس میں بھی لایانی ڈرامے کے اثرات واضح ہیں یا ہم ان تمام تیقنات کا بھرم ٹوٹتے ہوئے محسوس کرتے ہیں جو زندگی کو معنویت عطا کرتے ہیں ان تیقنات کا تعلق مذہب سے بھی ہو سکتا ہے اور اخلاق فلسفہ روایت قانون اور تاریخ سے بھی ان کا تعلق ان تمام تیقنات سے ہو سکتا ہے جو انسان کو ماضی کی طرف سے ورثے میں ملے ہیں ماضی اور حال کے عدم تتابق نے ہی اس کرب کو پیدا کیا ہے جس کا شکار یہاں سارے کردار ہیں اس کرب سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں اخدار نے عالم انسانیت کو صدیوں سے فریب میں مبتلا کر رکھا ہے اس ڈرامے کے کردار اس فریب سے نجات حاصل کر کے زندگی کی حقیقت کا سامنا کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ کتنی ہی گناونی کیوں نہ ہو خدا کے نام پر ڈھائے جانے والے انسانیت سوز مظالم نے انسان کے اس شک کو یقین میں بدل دیا ہے نہ کہ خدا کی خدائی موجود ہے یا نہیں اس ڈرامے کا بنیادی موضوع زندگی کی لا معنویت ہے چنانچہ بے معنویت کے اس تصور کی موجود گی میں مذہب اخلاق روایت اسطور یہاں تک کہ سائنس کی بھی کوئی وقت باقی نہیں رہ جاتی انسانی ذہن نے کائنات کے سربستہ رازوں پر پڑے ہوئے نقاب اٹھا کر اپنے ہی وجود کا شیرازہ جس طرح بکھیرا ہے وہ خود ایک بڑا علمیہ ہے جہاں تک اردو ڈرامے میں لایانی تجربات کا تعلق ہے پروفیسر شمیم ہنفی کا نام اس سلسلے میں خصوصیت کا حامل ہے پانی پانی میں شامل ہے اس کی اہمیت اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ ڈراما موضوع کے اعتبار سے لایانی اور حیت کے اعتبار سے ایپک ڈرامے کے زمرے میں آتا ہے ہمارے دور کے ان رجحانات جن سے لایانی ڈراما غزہ حاصل کرتا ہے سے استفادہ کر کے شمیم صاحب اس ڈرامے کا تانہ بانہ تیار کیا ہے ڈرامے کے آغاز میں جب ہم راوی کو میری پیاس بجھائے کون گاتے ہوئے سنتے ہیں تو انسانی زندگی کے ازلی اور عبدی کردار کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے یہاں راوی ہمیں اس مچھلی سے مشابہ نظر آتا ہے جس کو کسی ظالم نے پانی سے باہر کھیج کر تبتی ہوئے ریت پر پٹک دیا ہو اور وہ زندگی اور موت کی کشم کشم مبتلا بڑے عذیت ناک انداز میں تڑپ رہی ہو پانی حد نظر تک پانی میری پیاس بجھائے کون عذیت کا یہ حساس آہستہ آہستہ زندگی کی بے معنویت اور بے مقصدیت کا روپ اس وقت اختیار کر لیتا ہے جب راوی کی آواز دھیرے دھیرے مادوم ہونے کے بعد ایک ایسا منظر سامنے آتا ہے جس میں ٹیلی فون ریڈیو اور ٹیلی گراف کی آوازیں اپنی بے معنویت کا اعلان کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں جب ہم سائنس اور ٹکنالوجی کی بے پناہ ترقی کے باوجود انسان کو کسی مجبور و معذور وجود کی طرح جنجلاتے ہوئے پاتے ہیں اس منظر کے اختتام پر اُبھرنے والا طویل قہ کہا بزاتے خود انسانی وجود کی شکست کا ثبوت فرہم کرتا ہے بے پناہ ترقی اور سب کچھ پالینے کے بعد بھی انسان کی تشفی کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے اپنے وجود کے لا یعنی ہونے کا شدید احساس ہے راوی اب کسی حجوم سے مخاطب ہو کر اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن حجوم کہکہوں سے اس کا استقبال کرتا ہے حجوم کو معلوم ہے ماضی یا وقت کی علامت ہے حجوم کو کسی خوش آئند مستقبل کا مجدہ سنانا چاہتا ہے لیکن حجوم اس کی کوئی بات سننے کے لئے تیار نہیں حجوم جانتا ہے کہ وقت یا ماضی بزات خود بے مانا ہے اس لئے اس کی کسی بھی تسلی کے کوئی مانا نہیں وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس زمین پر انسان نے کبھی چین کا سانس نہیں لیا اس لئے اس کی طفل تسلیوں پر کہان دھرنا خود کو فریب میں مطلع کرنے کے مترادف ہے حجوم جانتا ہے کہ بے مانویت کے کرب کی بنیادی وجہ اس کا ماضی ہی ہے اس سے بچنے کا واحد راستہ اسے فراموش کرنا ہے ماضی کا یہ بھوت عالم انسانیت کے لئے جان لیوا ہے جب تک اسے سر سے نہیں اتار لے زمین انسانی خون سے سرخ ہوتی رہے گی بے مانویت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ فساد اور افتراق کی ساری وجہیں محض اس کے لئے اپنے ہی وہم کی پیداوار ہیں وہ پھر بھی ان کے فریب کو اپنے اوپر مسلط ہونے کی اجازت دیتا ہے راوی کے کہنے پر اب جو منظر سامنے آتا ہے اس میں ہم سبھی کرداروں کو اپنے اپنے خولوں میں سمتے ہوئے دیکھتے ہیں انسان نہیں ہیں ایسے جزیرے ہیں جن تک رسائی حاصل کرنا کسی کے بس کی بات نہیں سب ایک دوسرے سے کٹ چکے ہیں تنہا ہیں اور اسی تنہائی کے کرب کو نہ چاہتے ہوئے بھی جھیلنے پر مجبور ہیں ہر شخص اپنے ہی کرب میں مبتلا ہے اور اسے خبر نہیں یہ جاننا ہی نہیں چاہتا کہ دوسرے کس کرب میں مبتلا ہیں یہاں چند مقالمیں دیکھئے الف میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ آج شام یہ ہو کے رہے گا بے میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ اب کے بجٹ جیم ارے میں تو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس الیکشن میں دال اور میں نے کہا نہیں تھا گاڑی ابھی ابھی لڑ جائے گی مجھے تو پہلے ہی پتا تھا یہ کہ کلمہ باسی ترکاریاں اٹھا لائے گا مصنف نے اس ٹرامے کے پلوٹ کو کسی ایک موضوع پر تشکیل نہ دینے کے باوجود اس بات کا خیال لکھا ہے کہ ہر منظر انسانی زندگی کی بیمانویت کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرتا چلا جائے اسی لئے اس کے بعد کے مناظر میں اختتام تک ایسے مقالمے سننے کو ملتے ہیں جن کے اندر موجود بیمانویت کے احساس کی خنگی ہمارے احساس کو بھی منجمت کرنے لگتی ہے کردار نگاری کردار نگاری کے اعتبار سے بھی یہ ڈراما لا یعنی روایت کا ہی تطبو کرتا ہے کسی کردار سے متعارف کرانے کی کوشش نہیں کی جاتی یہاں تک کہ فنکار ہمیں ان کے نام سے بھی متعارف نہیں کراتا فنکار اپنے اس عمل سے دراصل ہم پر یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ یہ کردار ایسے دور سے متعلق ہے جس میں انسان اپنی شناخت کھو چکے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فنکار کرداروں کو اپنی پہچان سے محروم کر کے زندگی کی بیمانویت کے احساس کو اجاگر کرنا چاہتا ہو علامتی لبو لہجہ اس ڈرامے کی ایک اور خصوصیت جو اسے لایانی ڈرامے کی روایت سے منسلک کرتی ہے اس کا لبو لہجہ ہے یہ علامتی فضاء خاص طور سے ان مقالموں میں ہمیں جاری و ساری نظر آتی ہے جو راوی ادا کراتا ہے ڈرامے کے باقی سب مناظر کو نظر انداز کر کے اگر صرف راوی کے مقالموں کو پڑھا جائے تو یہ حقیقت مؤثر علامتی انداز و اسلوب میں پیش کیا ہے راوی کی وساطت سے مصنف بار بار ہمیں یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ ازل سے اس دنیا کا نظام خود گرزی اور مفاد پرستی کی قدروں پر چلتا رہا ہے انسان نے آگہی کی ساری منزلیں حوست پرستی کی وجہ محض کتابی چیزیں ہیں زندگی سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں رہا ہے ایپک تھیٹر کا اثر فن کے اعتبار سے یہ ڈراما ایپک تھیٹر سے پوری طرح متعصر نظر آتا ہے اس کا اولین ثبوت ہمیں ڈرامے کے آغاز میں ہی راوی کی موجودی سے مل جاتا ہے راوی یہاں ایک قصہ گو کی طرح نہ صرف مناظر کو متعارف کراتا ہے بلکہ وقتا فوقتا ان پر تنقید و تفسرے کا بھی کام انجام دیتا ہے دوسری اہم خصوصیت جو اسے ایپک تھیٹر کی روایت سے وابستہ کرتی ہے وہ واقعات کی ترتیب و تشکیل ہے ڈرامے کا پورا پلوٹ مختلف اور متضاد واقعات کے ایک طویل سلسلے پر مبنی ہے جس طرح ایک قصہ گو قصہ سناتے ہوئے کچھ حصے سیدھے سادھے طریقے سے بیان کرتا ہے اور کچھ کو اپنی حرکات و سکنات کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح یہاں بھی ہمیں کچھ حصے تو راوی اپنی زبان میں سناتا ہے اور کچھ کو وہ عملی طور پر اسٹیج پر پیش کرتا ہے اس طرح یہ پلوٹ ایک قصہ درقصہ کہانی کا روح پہ اختیار کر لیتا ہے جو ایپک ڈرامے کی خصوصیت ہے زبان و بیان نظر آتے ہیں راوی کے مقالمے کلاسکی ڈرامے کے مقالموں کی طرح نہایت پرتکلف اور پرشکو ہیں جبکہ دوسرے کرداروں کے مقالمے سادہ اور جدید ڈرامے کی روایت کے این مطابق ہے